اقبال کرنا حضور تُس ہی آگئے تب پھر سید بھی تو آڑے عاشق دے پیر چمبر تُس ہی جو آگئے آپ جو آگئے حضور آپ آگئے دریاؤں دریاؤں سے بھی کبھی کسی نے بات کی حضرت سعید بن ابی وقاص دریائے دجلہ پر آئے فرماو دریاؤں ہم نے پار جانا ہے جانتے ہیں کون ہے آجی آجی جن کو آپ جانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم بھی انہیں جانتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں حضرت سفینہ نے تارف کیا کریا آج مسلمان وہ تارف بھول گیا ورنہ سمندروں نے بھی صحابہ کو راہ دے دیئے مجھے مانو مجھے کون جانتا ہے میرے میں جیسے بندے کمینے کو کون جانتا ہے مجھے مانو انہیں جانا انہیں مانا حضور کی بات کرو جب رسول اللہ کو لوگ مانیں گے تو پھر تمہیں بھی پہچان جائیں گے یہاں پھر جنگل کے شیر کو بھی حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا تو جانتا ہے میں عربی ہوں میں فلاں فرماؤ یعب الحرس انہ مولا رسول اللہ جانتا ہے میں کون ہوں در عوض شیر بھی پاؤں میں گر پڑا کہنے لگا ہاں دی ہاں دی جن کا آپ نے نام لیا میں بھی جانتا ہوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے امام شامی نے سبل الوداور رشاد کے اندر لکھا کتہ پاگل ہو گیا کتہ امریکی کون سے کتے ہیں جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے ہمیں بھی بتاؤ تم کون سے کتے ہو یہاں تو پاگل کتہ بھی حضور کو جانتا ہے امام شامی نے لکھا کتہ پاگل ہو گیا قریب سے ایک زمین گزرا جس طرح یہاں بھی عیسائی رہتے ہیں حضی قدی ماریا سکوٹ کی عیسائی ہیں یہ کیسے پرا پڑڑا ہے عیسائی رہے جادو دیتے رہے ہمیں اسے کیا گھر گئے ہندو گائے کا پشاب پیتا ہے گدے کا بھی پیئے ہمیں اسے کوئی فریشانی ہے ابامہ سور کا گوشت کھاتا ہے اس کا پشاب بھی پیا کرے بطور شراب ہمیں اسے کیا گھر لیکن یہ بات یاد رکھو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کی تو پھر اس کی معافی نہیں ہے ہاں جرمن صحافی نے مجھ سے انٹریویو لینے آیا تو تڑپ اٹھا میں نے اسے کو کہا میں نے کہا ہمارے حساس مسئلے کو سمجھو کہا لیکن کیا مسئلہ ہے آپ کا میں نے اس کو کہا کہ آپ تم جانتے ہو فتح مکہ پہ کہتا ہے سنائے میں نے کہا فتح مکہ والے دن ایک کتی اب میں بچوں پر بیٹھی ہوئی تھی میرے آقا و مولا قریب سے گزرے دس آزار کا لشکر تھا تو میرے آقا و مولا نے صحابہ کو کھڑا کر دیا فرما یہاں کھڑے رہے کتی کا بچہ میرے غلاموں کے پاؤں کی نیچے نہیں آنا چاہیے وہ ایسے چونکا میں نے کہا لیکن اگلی بات بڑی عجی چونکہ ہیوانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں تو میں نے کہا کتی کے بچے بچ گئے یہ سمن میرا مسئلہ لیکن گستاخ رسول وہاں مطالق ان بیستار القابہ تھے وہ قابے کے غلاف کے ساتھ لکتا ہوا تھا کتی کے بچے تو بچ گئے لیکن ایک انسان کیوں قتل ہو گیا وہ کہہ لگا یہ مسئلہ واقعی ہے میں نے کہا بالکل واقعی ہے اس کے آنکھوں میں آز ہوا آگئے اس نے کہا ہمیں تو آج تک یہ مسئلہ بتائی کسی نہیں ہاں ترجمان کے ساتھ آیا تھا بار بار وہ پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ واقعی ہے اور میں نے کہا ہے وہ کہہ لگا بس ہو گئی یہ جو آپ اسلامی سکالر ہیں آپ کا ہم سے رابطہ ہے تو میں نے وہ ہستے ہوئے اس کو کہا نراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں میں نے کہا وہ ہمارے میں ہی آپ کے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے حضور آگا حضور آگا میرے آنکھوں مولا تشریف لے آئے کس را بادشاہ کا محل پھٹ گیا صبح اس نے انجینئر بلائے انہا لیکو یہ محل کیوں پھٹ گیا انہاں نے کہا تمہیں پتہ نہیں رات حضور آگا ہزار سال سے ایران کی آگ جل رہی تھی میرے آنکھ کا تشریف لے آئے وہ تھنڈی سانس لے کر بج گئی صبح پجاری گئے انہاں نے کہا کیا ہوا فرمایا رات حضور آگا شیطان اوپر گئے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے شہاب ساکف کانڈوں تے پیا ہائے ہائے کر دے انہ سے انہاں نے کہا کیا ہو گیا انہاں نے کہا حضور آگا تیری نگاہ نال سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ نال سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ نال سے دونوں مراد با گئے میں نے کہا اکمال بتاؤے پھندر ٹال کر بھی کوئی موسیقی